السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علیم اللہ خان ہے دانگلور سے ہوں سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی جو ہیں ان پر ہم نے دین کو مکمل فرما دیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خط کہتے ہیں کیا صحابہ میں نے آپ تک دین کو پہنچا دیا صحابہ کہتے ہیں بے شک اللہ کی نبی آپ نے عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے حدیث تو بہت زیادہ بھی ہے تو آج کل جو ہے بزرگوں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ حضرات جو کچھ وظیفے بڑے بڑے بتاتے ہیں یہ کرنے پر ثواب ملے گا یا نہیں جو اللہ کے نبی نے بتایا اتنا کرنے پر ہی ملے گا یا جو بزرگ بتاتے ہیں اس پر بھی ثواب ملے گا اور جو بزرگوں کے واقعات جو بار بار پڑا جاتا ہے کیا اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا یا نہیں اس کا جواب یہ ہمارے بھائیں ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا کہ دین مکمل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا نہیں دیا ہے تو صحابہ کرام نے کہا ہاں تو اللہ کے نبی سلم نے کہا اللہم اشہد اللہ تو گوا رہنا تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے اللہ کے نبی سلم ساری بات بتا چکے ہیں تو آج کچھ بزرگان دین جو وظیفے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو اس کے پڑھنے سے یہ ہو جائے گا یہ پڑھو تو یہ سارے وظائف جو ان کے بتائے بھی ہیں ان وظیفے کی کیا حصیت ہے اور ساتھی بھائی صاحب کا سوال یہ بھی ہے کہ ان کو پڑھنے سے ثواب ملے گا کی نہیں تو دیکھیں ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے آپ اس بات کی فکر کریں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ سے بس سکتا ہے کی نہیں کیونکہ کوئی بھی ذکر یا وظیفہ جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا ہے اور کوئی شخص اپنی طرف سے بناتا ہے کہ صبح پڑھو شام کو پڑھو یا سونے سے پہلے یہ پڑھو رات میں یہ پڑھو اس طرح کی وظائف اس طرح کی دعائیں اس طرح کی اذکار کوئی کریٹ کرتا ہے اور بنا کے دیتا ہے اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں سواب ملے گا کی نہیں سواب ملنا تو دور کی بات ہے الٹا اس پہ گناہ ملے گا اگر کسی نے باقادہ ایک بنا کر کے اور لوگوں کو دے رہا ہے اس کے فضائل بیان کر رہا ہے یہ لوگ یہ وظیفہ پڑھو ایسا پڑھنے سے ہو جائے گا یہ تو بیدت ہے اور کل بیدت انزلالہ ہر بیدت گمراہی ہے اور صحیح مسلم کے روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ ریجرٹڈ مردود ہے تو یہ جو بیدت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور الٹا ہے اس پر گناہ ملے گا کہ ہر خطیب جو ہے جمعہ کے خدوے میں خدوے حاجہ میں یہ پڑھتا ہے کہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے تو یہ الٹا ہے اس پر گناہ ملے گا اللہ عنہ سم کے حدیث سنے ابھی دعوت کی ایاکم مہدسات الامور کہ تم نئی نئی چیزوں ایجاد کردہ چیزوں سے بچو تو دین میں جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتے ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے قریب نہیں جانا ہے اگر آپ ان چیزوں پر بیدات پر عمل کریں گے ثواب تو بہت دور کی بات ہے الٹا گناہ ملے گا اس لئے ایسے وظائف جو لوگوں نے بنائے ہیں اپنی طرف سے صبح کے لئے یا شام کے لئے نماز کے بعد یا رات میں سونے سے پہلے یہ سارے وظائف بیدات ہیں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنے سے ثواب دور کی بات گناہ ملے گا آیت پڑھتا ہے یا کوئی چیز ایسی پڑھتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ پڑھو ہو سکتا اس سے فادہ ہو جائے تو وہ معاملہ تھوڑا الگ ہے وہ رقیہ کے باب میں آتا ہے اور اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اباسہ بھی رکا مالا میں کون شرک کہ یہ رقیہ میں جب تک شرک نہیں ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو رقیہ کی حد تک اس معاملے میں اگر کوئی ایسی آیت کو پڑھنے کے لئے کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھو اس سے افاقہ ہوگا اور وہ قرآن حدیث میں خاص طور سے اس آیت کو لے کر ایسی کوئی رہنوائی نہیں دی گئی کہ یہ پڑھنے سے یہ علاج ہوگا ایسے کوئی پڑھتا تو ایک الگ مسئلہ ہے یعنی وہ قرآن کی کوئی آیت ہی ہے وہ پڑھ رہا ہے حدیث میں کوئی دعا سکھلائے گی ہے اس کو کسی موقع سے پڑھ رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک آدمی بنا لے اپنی طرف سے کوئی ذکر کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی آیت ہی کی نہ ہو اور اس کو کسی خاص وقت بولے کہ یہ پڑھنے سے یہ سوا ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں بدعات ہیں ان پر عمل کرنے سے گناہ ملے گا بھائی صاحب نے آگے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو بزرگوں کے واقعات ہیں کیا یہ واقعات پڑھنے سے سوا ملتا ہے دیکھیں فی نفس ہی واقعات تو بہت دور کی بات ہے آپ احادیث کی بات کریں جو اللہ کی احادیث ہیں تو محض تلاوت سے کوئی سواب نہیں ملتا پڑھنے سے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حرب پہ دسنے کی ہے حدیث کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایک حرب پہ دسنے کی ملیں لیکن اس میں سواب ہے کہ اللہ کی بات آپ سنیں گے آپ پڑھیں گے دوسروں پہنچائیں گے اس کا سواب ہے سنن نبی دعوت کی روایت ہے نظر اللہ عمران کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازہ رکھے سامیہ منہ حدیثاً جو ہم سے کوئی حدیث سنیں یاد کریں دوسروں پہنچائیں تو سواب ہے اس کا لیکن قرآن جیسا نہیں ہے رہی بات بزرگوں کی واقعات تو فی نفس ہی کوئی سواب نہیں ہے کوئی فضلت نہیں ہے کہ آپ کوئی واقعات پڑھیں گے تو اس کے بہت زیادہ فضلت ہے اس پر کوئی آپ کو ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی بزرگوں کا کوئی اچھا واقعہ ہے آپ نے اس کو پڑھا اور سچا اور صحیح واقعہ ہے کوئی تقریر ہے کوئی بیان ہے کوئی کتاب ہے کچھ بھی آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی اور آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو اس اچھے کام کا آپ کو سواب ملتا ہے لیکن فیضب سے ہی واقعہ پڑھنے پر کوئی سواب نہیں ملتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں